اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انہیں ہونا ایک منی ہوئے دوسرا اس کے منی ہوں گے کسی کام کو صبح تک کرنا دونوں ترجمہ ہوں گے اسباح کے کہاں پر ہونا ترجمہ کریں گے اور کہاں پر کسی کام کو صبح تک کرنے کا ترجمہ کریں گے وہ مثالوں سے ہم ایکسپلین کریں گے ہم نے لکھتا جملہ الرجل قویون آدمی طاقتور ہے الانسان نائمون انسان سونے والا ہے فاطمت جمیلت فاطمہ خوبصورت ہے یہ ہم نے جملے لکھتا ہے ہم نے اسباح ایڈ کیا تو قویون کو ہم نے کیا کر دیا قویین ٹھیک ہے تو اسباح رجل قویین مطلب آدمی طاقتور ہو گیا اب یہاں پر ہونے کا ترجمہ ہوا ہے نمبر دو میں اسباح انسان نائمون ٹھیک ہے یہ نائمون تھا نائمون ہو گیا اسباح کی پاور کی وجہ سے ترجمہ کیا ہوگا اب دیکھیں یہاں پر انسان سویا ہوا ہو گیا یہ ترجمہ زیادہ سے بہت عجیب سے لائے گا یہ والا ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں کہ انسان صبح تک سوتا رہا کسی کام کو کرنا صبح تک ٹھیک ہے تو انسان صبح تک سوتا رہا یہ ترجمہ ہم کریں گے یہ ترجمہ اچھا ہو رہا ہے تو جو انسا بھی ترجمہ فٹ ہو جو بھی ترجمہ چاہے ہونے والا فٹ ہو چاہے کسی کام کو صبح کرنے والا تک فٹ ہو جو بھی فٹ ہوگا وہی آپ ترجمہ کر لیجئے دونوں بالکل سیم ہیں فاطمہ تجمیلتن فاطمہ خوبصورت ہے اس بہت دیکھیں میش کریں گے فیمیل ہے فاطمہ فیمیل ہے مونس کہتے ہیں ہم اردو عربی میں فیمیل انگلیش میں کہ فاطمہ ہو گئی خوبصورت اب یہ نہیں کریں کہ فاطمہ صبح تک خوبصورت ہو گئی کہ رات میں کچھ کریم گریم لگا کے سوئی تھی صبح تک خوبصورت ہو گئی یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر یہی کہنا چاہتے ہیں لیکن صحیح ترجمہ کیا ہے کہ فاطمہ خوبصورت ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ سمجھ میں آگئے تھا اس کے بعد میں نے آپ کو یہ ہومورک دیتا آپ کا یہ آپ کو جملے دیتے ہیں میں نے دس الرجل قادمون قادمون مطلب آنے والا الرسول مقبرون رسول کے مطلب رسول بھی ہوتا ہے اور رسول کا مطلب قاسد بھی ہوتا ہے قاسد یعنی جو پیغام لے کر جاتا ہے خط وغیرہ چھتھ لے کر جاتا ہے نا قاسد اس کو بھی رسول بولتے ہیں چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے قاسد تھے تو اس لئے آپ کو بھی رسول کہا جاتا تھا مقبرون مطلب آنے والا مقبرون کا بھی آنے والا تو آپ کو اسباح لگا کر اس پر اسباح لگانا ہے اور اسباح کی پاور بھی شو کرنی ہے مقبرون کو مقبلا الزیف نائمون ضیف مہمان نائمون سونے والا ہے المریض بریون مریض جو ہے وہ بریون شفایاب جو ٹھیک ہو گیا وہ ٹھیک ہے شفایاب ہے السحاب ممترن سحاب مطلب بادل بادل جو ہے وہ برس رہا ہے ممترن برس رہا ہے یہاں پر آپ اسباح لگائیں گے تو ترجمہ وہ دوسرا والا ہوگا کہ بادل صبح تک برستا رہا الشایباردن شای مطلب چائے چائے تھنڈی ہے ٹھیک ہے الكتاب السابون سابون مطلب مشکل کتاب مشکل ہے الیدن عظیفتن ہاتھ یدن کے معنیہ ہاتھ ہے یہ ہاتھ جو ہے فیمیل ہے یہ کیوں فیمیل ہے وہ انشاءاللہ ہم مستقل ایک سبق کی شکل میں بتائیں گے اس لئے میں دیکھیں یہاں پر میش کر کے لائیا ہوں خبر کو مذکر اور موننس میں موننس ہے تو نظیفتن میں موننس لے کے آیا ہوں ہاتھ صاف ہے الحاسوب غالن حاسوب مطلب کمپیوٹر کمپیوٹر مہنگا ہے تو یہاں پر آپ اسباح لگائیں گے تو غالن کو غالن نہیں کریں گے آپ کیوں کیونکہ غالن در اصل غالن کا جو ایکچول اس کی جو شیپ ہے وہ غالیون ہے تو غالیون آپ کو اس کی جنگہ ریپلیس کرنا ہے اسباح لگا کر تو غالیون کو غالین ہو جائے گا وہ ٹھیک ہے ادرسوسالون سبق آسان ہے تو اس کو آپ اسباح لگا دیں گے تو اسباح لگا دیں گے تو اسباح لگا دیں گے اس سبق آسان ہو جائے گا اس کا آپ ترجمہ بھی لکھے رہنا ہے اردو میں ٹھیک ہے ترجمہ بھی ضروری ہے اور اسباح لگا کر اس کی پاور بھی دکھانے ضروری ہے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو مچھتنا انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں اس میں ہم امسا کو کلیر کریں گے اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے دیکھتے رہیے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے